ملک بھر میں عید الفطر کا جوش و جذبہ رات ہونے پر بھی برقرار ہے نماز عید کے روح پرور اجتماعات میں امت مسلمہ اور ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں شہریوں نے میٹھی عید کا مزہ دوبالہ کرنے کے لیے تفریحی پارخوں کا روح کر لیا ہے میٹھی عید نے ملک کے کونے کونے میں خوشیوں اور محبتوں کے رنگ بکھیر دیئے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات ہوئے جن میں لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی نماز عید کے بعد امت مسلمہ اور ملکی سلامتی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں صدر عارف علوی نے اسلام آباد، مزیراعظم شہبا شریف نے لہور، عمران خان نے زمان پارک، آصف زردارین نواپ شاہ، بلاول بھٹو نے نوڈیروں میں عید منائے نماز عید کی ادائی کے بعد لوگ ایک دوسرے سے گلے ملے اور تمام رنجشیں بھلا کر محبتیں تقسیم کرتے رہے گھروں کو واپسی پر پیٹ پوجا کی باری آئی، کسی نے رسگلے کھائے تو کسی نے سوئیاں، فیٹنی، کھیر اور مزے مزے کے کسٹڈ سے مو میٹھا کیا کہتے ہیں عید تو بچوں کی ہوتی ہے، لہٰذا گھر آتے ہی بچوں نے عیدی کی ڈیمانڈ کر دی اور بڑوں سے مو مانگے پیسے بٹو رہے عیدی لٹانے کی باری آئی تو بچوں نے کھانے پینے کی دکانوں پر ڈیرے ڈال لیے اور جو چاہا جی بھر کے کھایا دوپہر میں دسترخان چٹ پٹے کھانوں اور مزے مزے کے پکوانوں سے سج گئے سب نے جی بھر کر کھانے پر ہاتھ ساف کیے اور پھر بچوں کو لے کر سیرو تفریق کے لیے نکل کھڑے ہوئے بچوں نے پارکوں میں خوب جھولے لیے اور عیدی ختم کر کے ہی دم لیا رات میں کھاوے اڑانے لوگ کھانے پینے کی دکانوں اور ہوتلوں پر جا پہنچے مزے مزے کے پکوانوں کی بھینی بھینی خوشبو نے بھوک کی شدت مزید بڑھا دی سب ہی نے جی بھر کر کھانا کھایا اور انگلیاں چاڑتے واپسی کی راہ لی عید کے پہلے روز موج مستی کا سین آن رہا اگلے دو روز کیا حلہ گلہ کرنا ہے اس کا پروگرام ابھی سے فائنل کر لیا گیا ہے